بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں پشاور کے بعد ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم درستہ فرمان صدیقی پتو کی طبور ہے جناب ایک بڑے اہم اصلہ تک افتو کرنے ہیں دھاڑا نال ہے اہم اصلہ کی بلکہ ایسے بڑے پیشان ہوئے پہاں کہاں جناب ساڑی سوئی مہیندہ کو گیا وہ جناب آپ سے آپ دو 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 پی دیندی اس دلہ سارا دو دا پی پی دیندی سانو کوشنی لفظ آبیا کوئی جناب کوئی طبیقہ سان دو سو کہ اسی وہ اپنا دو دو پی نہ چھڑ دے ہوئے صدیقی صاحب صدیقی صاحب اردو میں بات کروں تو زیادہ بہتر ہے گائے ہیں ایک مہینہ ہوگا ہے بچہ جنم دیا ہے لیکن اپنا دودھ خود پی جاتی ہے اور ان کوئی کچھ بھی نہیں ملتا انم العمال بن نیات میری جان تھوڑی سی نیت کر لیں دودھ میں چھڑوا دوں گا اور سارے کا سارا بچے گا آپ سے میں ایک وعدہ لوں گا کہ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی یتین بچہ ہو اور یا کوئی ایسا ہو جس کی ماں نہ ہو اور دودھ اس کو گائے کا دے رہے ہو یا اس طرح بینت کوئی اس کو تھوڑا سا دودھ اس میں سے دے دینا کرنا ہے اگر نہیں ہے کوئی تو کوئی بات نہیں کسی غریب کو ضرور ایک آدھ دن دودھ ضرور پلا دیں دودھ چھڑوانا گائے سے میرا کام ہے اگر نہ چھوڑے تو جتنی قیمت ہے گائے کی وہ مجھ سے لے لیں ایسے نہیں کہہ رہا بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں اس طرح کریں آپ ایک چھ ٹانک یعنی پچاس گرام لے لیں مصبر یہ چلے جائیں اس کے پاس پنسار کے پاس مصبر ایک چھ ٹانک اور ایک چھ ٹانک ہی لے لیں ان سے سہاگہ اور ایک چھ ٹانک تو گھر میں ہو گئی نا تیل سرسوں کا یہ ملالیں سارا پیسٹ سا بن جائے گا یہ تھنوں کو لگا دینا ہے یہ لگانا صبح شام لگا دیں تھنوں کو انشاءاللہ جب دودھ پیتی ہے ٹھیک ہے میری جان دو تین چار دن کرنا پڑے گا اول تو ایک یا دو دن سے بلکل آپ کہیں گے یار کمال ہو گئی ہے اور اسی وقت اللہ واسطے کا دے دینا دودھ آپ نے ایک ٹائم کا زیادہ میں آپ سے بھی صدیقی صاحب آپ کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن بڑے دعوے سے میں نے کہہ دیا ہے کہ قیمت دے دوں گا گائے کی اگر دودھ پینا اس نے اپنا نہ چھوڑا تو یہ ایک مرد کا کاؤل ہے یہ یاد رکھیں جو پورے پاکستان کے سائنس دانوں کا تین دفعہ لگاتار صدر رہ چکا ہے کچھ کریکٹر کی وجہ سے کچھ زبان کی وجہ سے اہد ویسے بھی انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے اہد کو نباؤ کیونکہ اہد کے بارے میں بابت پوچھا جائے گا یہ قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ